ہلو دوستو کیسے ہیں سب سواگت ہے آپ سبی کا کومک بل چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں بھوکال سیریز کا بھی ششانک مایا جال اس خوفناکستان کی دیواروں سے نکلے اس پاتھ کے مجبود بندنوں نے بھوکال شوتان اور تورین نامک ان تینوں شورویروں کو بری طرح جکر رکھا تھا پسینے سے بری طرح لطپتینوں کے شریروں میں موجود ہنسلوں کو وے بندھن اور ہوشوں کو وہاں اڑتا ہلکا نشیلہ دوہاں پست کیے ہوئے تھا اور صرف اتنے پھر ہی بس کہاں تھا ویس آکشات مرتیو بھی تو دھرا کے سینے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند تھی ان کی طرف بڑھ رہی تھی جسے روکنے کے لیے ابھی تک ہوشوں کو قابو کیے ہوئے سموہن سمراج شوتان نے اپنی سمپون سموہن ودیا کا پریوکہ ڈالا تھا اس کی فٹی فٹی آنکہ جیوی ترگز نہیں ہو سکتی یہ اوشی پتھر کی بنی ہوئی ہے اور اسے ضرور کہیں سے سنچالت کیا جا رہا ہے اچانک شوتان کا سارا شہی سوکے پتے کی طرح کام گیا اوہ اس پرانی کا پہلا نشانہ ترین ہے وہ کسی بچھانوس تک پہنچ سکتا ہے اب تو بھوکال ہی کچھ کر سکتا ہے شوتان کے موں سے مدھیم پڑھتے سور نکلے بھوکال کچھ کرو بھوکال اپنے آپ کو سمحالو ورنہ تبہ ہو جائے گی تمہاری وہ دنیا جسے بسانے کس اپنے تم اور ترین ورشوں سے دیکھتے آ رہے ہو کچھ کر میرے مطر بچا ترین کو بچا اپنی ہونے والی اردھانگنی کو اس سے ادھا شوتان کچھ نہ بول پایا کیونکہ اس کا سر گردن پر آرام کرنے کیلئے جھول گیا بھوکال کے پست ہوتے ہونسلو اور ہوشوں کو شوتان کی شبدوں نے چونکایا ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا اس کا چہرہ پتھر کی طرح کٹھو روتا چلا گیا جبڑے بےہت سکتی سے ایک دوسرے پر جمتے چلے گئے شریر کی ایک ایک نس یوں فولتی چلی گئی مانو اس میں نئی شکتی اور نئے اصح کا لاوہ پرواہیت کر دیا گیا ہو اب بھوکال کی شکتی اس کے ہونسلے اور مجبوط بندنوں کی شکتی کے بیچ ایک بھیشن جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اس جنگ میں جو ویجائی ہوا وہ تھا بھوکال کا ہونسلہ اس کی شکتی اور اس کا آکروش جس نے ورشوں سے کمزور پڑ چکے ان مجبوط بندنوں کو ٹوٹنے کے لئے مجبور کر دیا سیم کو مکت کر آ کر بھوکال نے پاس ہی پڑی اپنی تلوار اور ڈھال کو اٹھایا اور پھر بس شیطان تورین کی طرف بہت قدم بڑھا تکا تو اب اپنے قدم موت کی طرف بڑھا بھوکال کی پرلنگکاری تلوار اور بھوکال کے کروت کا فیپرانی جبردہ شکار ہوا تھا پھر بھوکال نے تورین اور شوطان کو ان بندنوں سے آزاد کیا کٹا کٹ ورشوں سے بچھڑوں کی طرح بھوکال سے آل اپنے شوطان اور تورین او بھوکال آس تمہیں جیویت رہنی کی ہر آس کا تامن چھوڑ چکی تھی میں جانتا تھا کہ تمہاری شکتیں ہمیں کال کے گال سے جیون کے جنگ آنگن میں کھینچ لائے گی بھوکال دونوں کو لے کر بہار کی طرف بھاگا یہاں فیلہ نشیلہ دعا ہمیں بے ہوش کر دے اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کچھ چھڑوں بعد ہی تینوں ایک کھلے اسثان پر موجود تھے ہم کنی بھینکر مسیحوتوں ہیں آدھ بھسے ہیں ہاں لیکن ہم یہاں سویم نہیں آئے ہیں بلکہ ویوشتہ ہمیں یہاں لے کر آئیے ویوشتہ ہاں ویوشتہ ویوشتہ ہی تو تھی وہ جو شاید میرے اور تورین کے وکاسنگر پہنچنے کے پردکشا کر رہی تھی بھوکال میں جانتا تھا کہ تم تورین کو صحیح سناور لے کر عوشی واپس لوٹ ہوگے بھوکال ماتر تورین کو نہیں بلکہ اس ہیرے کو بھی لے کر ہیرے کو لے کر بھی واپس لوٹا ہے جسے پرابت کرنے تورین نکلی تھی ہاں یہ ہے وہیرہ جس کے آنے سے بہت سے ریس کھلیں گے مہاراج میرے دورہ لائے گیا بکسہ اور شوٹان دورہ لائے گیا انٹاکار گولہ مانگواؤ گونستی ہوئی آواز نے کہا تھا کہ یہ تینوں وستویں جب ایک ہی جگہ اکتر ہوں گی تب ہی کھلیں گی تینوں وستویں گے جب ایک ساتھ رکھا گیا تو بھڑا کھٹا کھٹ لیکن ان کا کھلنا مانو گزب ڈھا گیا اوہ یہ کیا جانے کہاں سے آ کر وہ کرنوں کا ریلہ سا بھوکال تورین اور شوٹان کو چھوڑ کر سب ہی کو نہلاتا چلا گیا اور یہ کیا مہاراج مہاراج مہارانی اور شیطہ سہید یہاں کھڑے سائنک کانچ کے پتلوں میں بدل گئے یہ کھلنا کہاں سے آئیں جنہوں نے انہیں اس دشا میں پہنچایا کس نے چھوڑی تھی بھی کھلنے میں نے اور میں ہوں مایا وشو کے ہر مایا جال میں نپوڑ میں تمہاری آواز کے بل پر تمہیں پہچان گیا تم بھائی ہو جس نے ہمیں اپنے مایا جال میں فسا کر ہمارا استعمال کیا یہ سب تم نے کیوں کیا مسکرائی وہ خوبصورت بھلا اور بولی تمہاری بات تمہاری ساری بات ہے سکتے ہیں بھوکال لیکن ابھی تو میرے عدیش کا ایک ہی چرن پورا ہوا ہے ان تین وستوں کے روپ میں تو ابھی صرف اس مایا تلسوں کا سمپور نقشہ پرابت ہوا ہے جس کے گربوں میں کہیں میرا عدیش چھپا ہوا ہے نہیں سمجھے سمجھو گے بھی نہیں جب تک میں تمہیں پوری بات نہ بتا دوں کئی سو ورش پرانی بات ہے میرے گروہ مایا شرینا مانتہ پر ہوتے اتیاجار سے نپٹنے کے لیے مایا دیوی کی کٹھوڑ تپسیا کر کے ان سے کوئی ایسی شکتی مانگی جس کا سامنا بھرمان کی کوئی بھی شکتی نہ کر سکے پرسند ہو کر مایا دیوی نے انہیں بھا شکتی دو ہیرو کے روپ میں دی میرے گروہ نے شکتی سے مانتہ کی شطروں کا ناش کیا اور پھر ان ہیرو کو ایک گپت مایا تلسم رکھ دیا اور تلسم کے نقشے کے تین تکڑے گر کے تین ایسی جگہوں پر رکھ دیئے جہاں سے انہیں پرافت کرنا میرے لئے بھی ایک دمہ سمبف تھا گروہ کی سب سے پریہ ششیہ ہونے کے قرآن مجھے یہ سب پہلے ہی معلوم تھا لیکن ان کے جیوی طرح دے ان نقشوں کو پرافت کرنا کٹھن تھا اس لئے جب میرے گروہ کی ملتی ہو گئی تو میں نے ان نقشوں کو تمہارے ذریعے پرافت کرنے کا ماہ اجال فیلائے اور اب چونکہ میں تمہاری وجہ سے نقشوں کو پرافت کرنے میں سفل ہوئی ہوں تو میں آشا رکھتی ہوں کہ تم نقشے کی مدد سے ماہ اتلس میں پہنچ کر میرے لئے وہاں رکھ کے ہیرے بھی لاؤ گے ہمیں ازا ہرگز نہیں کریں گے دشتا بلکہ تیری آشا کو نراشا میں بدلنے کے ساتھ ساتھ تیری زندگی کو بھی موت میں بدلیں گے تم صرف وہی کرو گے جو میں کہوں گی ورنہ جانتے ہو میں کیا کروں گی یہ چھناک میں اتنا کر کے چھپ نہیں رہ جاؤں گی بلکہ تمہارے نہ کرنے کے ساتھ ہی میں اپنی شکتی سے نہ سے مہاراج مہارانی راجکماری بلکہ وکاسنگر کے ہر واسی کے ساتھ ہی ایسا کروں گی کیونکہ میں نے اپنی شکتی سے سبھی کو کانچ کی پتلوں میں بدل دیا ہے اب بولو ہاں یا نہ نہ کرنے کا تو پرشنی نہیں تھا مایہ تلسم نقشے کے ساتھ سے ہم صحیح جگہ پر آ پہنچے یہ وشال ایم وچی ترپانی کا مہیم آیا تلسمہ پرویش کرنے کا دعا رہے لیکن میری تلوار کے آگے زیادہ دیر تک بند نہیں رہ پائے گا لیکن یہ موہ تو لیکن یہ تو یہ موہ تو بند ہے تب ہی تمہیں اپنی تلوار کا استعمال کرنے کے عوش شکتہ نہیں ہے بوکال وہ دیکھو وہ موہ اپنے آپ کھل رہا ہے اچانک تینوں لڑکھڑا گئے وہ موہ تو ہمیں تیجی سے اندر کی طرف کیچ رہا ہے سمالو اپنے آپ کو تینوں کی سملنے کی ہر کوشش بیکار گئی ہوا کا تیج بے گنہ ہے تینکے کے سمان اڑاتا موہ میں کھینستہ لے گیا ان کے اندر سماتے ہی موہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا کھٹاک ادھر اندر تینوں اڑتے ہوئے جا ٹھک رہے دیواروں سے ترام ترام اور عدبط طریقے سے قید ہو کر رہے گئے کھٹاک کھٹ اوہ اوہ یہ مجبود بندھن اور یہ ہلکا نشیلہ دھواں جو دھیرے دھیرے ہماری چیتنا پر حاوی ہوتا جا رہا ہے مائے تلس میں پروش کرتے ہی ہم مصیبت میں فض گئے ہیں لیکن ہمیں اس طرح قید کیوں کیے گیا ہے ترانتی جواب ملا شوتان کو سرفا ہے ہے پاسے گروہ اس ساکشات مرتیو کے روپ میں جس سے تمہارے پراکرم کے آگے سویم ہی دم توڑ دیا ہاں لیکن جب پہلی قدم پر کال کے گال میں جاتے ہاتے بچے تو آگے جانے کیا ہوگا ہیرے حاصل کرنے کے ہمارے راستے میں تو سینکڑوں زنکٹ آ سکتے ہیں تمہیں ٹھیک کاش ہوتان لیکن اگر ہمیں وکاس نگر کے مہاراج مہارانی شویتہ سہید ہزاروں منشعے کو بچانا ہے تو مائے کے لئے اس مائے جال سے دونوں ہیروں کو لے کر لوٹ نہیں ہوگا اوہ یہ کیا تینوں آواز کی تشاہ میں پلٹے دون کی آنکھیں آشری کی عدکتہ سے پھیل گئیں اوہ ورین ورین انہیں دیکھ کر اوہ بھینکر شکاری پکشی شکاری نہیں شکار پکشی بول مطر بھوکال کے شکار بھوکال کے ساتھ ساتھ ہی جب تورین بھی شروع ہو گئی تو بھلا شوطان کہاں پیچھے رہ جاتا اپنی سمون کلا کو دکھانے کا مجھے سنہیر افسر ملا ہے اور میں اسے گواوں گا نہیں شوطان کے سمون نے شیگری اپنا کمال دکھایا شوطان کے سمون میں فسکر آتمت تاکیے سوا اور کرو گے کیا تم اچانک شوطان کو بھے سے چیخنے کے لئے ویواش ہونا ہی پڑا بھوکال تورین بھوکال شوطان کو بچاؤ میں اپنی کلنے نہیں پھیک سکتی اس میں شوطان کی جان کو خطرہ ہے بھوکال نے ترنت ہی اپنی ڈھال کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور چنتا نہ کرو تورین میرے ہوتے شوطان کا بال بھی پاکا نہیں ہوگا بھوکال نے چھڑبر کا سمیں بھی نہیں لگایا اس پکشی تک پہنچنے میں بھوکال اپنے مطروں پر ہاتھ ڈالنے والوں کو یہی ڈنڈ دیتا ہے دوست پکشی کے شریر کے ساتھ شوطان کا بھی شریر شوطان کا شریر بھی کٹوڑ جمین سے ٹکرانے کو لہرہ اٹھا بچاؤ لیکن بھوکال کے ہوتے شوطان کا شریر جمین کو کیسے چھو لیتا ادھر تورین نے انتیم شکاری پکشی کو اپنا نشانہ بنا لیا بچاک پھر ایک اور مصیبت کانت ہوا آو آگے بڑھیں جانے ان ہیروں کے لیے اس تلسم میں کہاں تک بڑھنا ہوگا بھوکال کچھ اور ہی سوچ رہا تھا میرا دل کہتا ہے کہ تلسم میں گھومتے ہی ہم پر گھستے ہی ہم پر جو آکرمن ہوئے بھی اچانک نہیں ہوئے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی ہم پر برابر نظر رکھے ہوئے لیکن وہ ہے کون اور کہاں ہیں بھوکال کے کھیالوں میں اوبرتا ہوئے شخص مایا کے تلسم کا پیارے دار تلسمہ تھا جو تلسم میں ایک سرکشہ استان پر موجود برابر ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اگر یہ تینوں ایک ساتھ ہی آگے بڑھتے رہے تو اس تلسم کی ہر سرکشہ بہتستہ کو چند بھی نکر کے وہ ان ہیرو تا پہنچ جائیں گے وہ نا اس تلسم میں ہی سمات کرنے کے لیے الگ الگ کرنا ہوگا اور اس کام کو انجام دیں گے یہ ترکھو پڑ ساتھ ہی ان کی وشکتی بھی سمات کرنی ہوگی جن کے بل پر وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کام کو انجام دیں گے یہ ترکھو پڑ ادھر آگے بڑھتے بھوکال چوتان اور تورین یہ ہم کہاں آگے آگے بڑھنے کا یہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں دکھرا راستہ تو ضرور ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں چھپا ہوگا آؤ ہم مل کر اسے ڈھونے ترنت ہی راستے کی کھوج میں تینوں کو نظر آیا ہے وشال دھڑپن اس پہاڑی راستے پر اس دھڑپن کے یہاں ہونے کا کیا تات پر ہو سکتا ہے کہیں یہ یہ ہی یہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تو نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے تم یہاں ٹھہرو میں دیکھتا ہوں لیکن شوتان بھوکال کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر ہوا میں لہرہا ہے شوتان دھڑپن میں پرویش کرتا چلا گیا اور گائب شوتان دھڑپن کے دوسری تب گائب ہو گیا اس کا ملاب میرا سوچنا صحیح نکلا یہ دھڑپن ہی اس مایاتلس میں آگے بڑھنے کا راستہ ہے میں بھی چلتی ہوں بھوکال تم بھی میرے پیچھے آؤ اوہ تورین بھی گئی کاش وہ دیکھ لیتی کہ شوتان کے گائب ہونے کے بعد ایک آئی کی دھڑپن کا رنگ بدل گیا تھا اور ایک بار پھر بدل گیا رنگ کہیں اس میں کوئی رہ سے تو نہیں چھپا خیر اب کیا ہو سکتا ہے اب تو مجھے بھی اس دھڑپن میں چھلنگ لگانی ہوگی کیونکہ شوتان اور تورین تو پہلے ہی ایسا کٹ چکے ہیں دھڑپن کے راستے دوسری طرح پہنچا بھوکال اس طب درہ گیا ارے یہ نہ کہاں پہنچا اور تورین وہ شوتان کہاں ہیں یہاں تو وہ کہیں نہیں دکھ رہے اوہ اس کا تات پر جس دھڑپن کو ہم نے راستہ سمجھا وہ اس مایاتلس میں کا کوئی جال ہے جس میں ہم تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے انہیں کھوجنا ہوگا شوتان دھڑپن میں کھوٹنے کے بعد یہ میں کیسی وچی تر جگہ پہ آگیا ہوں جانے بھوکال اور تورین کہاں ہوں گے اور تورین دھڑپن کے راستے سے نکلنے کے بعد میں بھوکال اور شوتان سے بچھڑ کر اس ریس میں اسطان پر آ پہنچوں گی یہ تو میں نہ سوچا ہی نہیں تھا ادھر بھوکال اوہ یہ نریپ رانی اپنے شاہی میں لکڑی کا نگیلا ٹکڑا گھس جانے کے قرارن کافی پریشان ہے مجھے اس کی ساہیتہ کرنی چاہیے اس نے چھوٹے سے پرانی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور کتنا گندہ پرانی ہیں یہ کیا کیا بھوکال وہ کہاں گئی اس کی وہ ساہیتہ جس کے ہوتے وہ چیٹی تک کے پران بچانے کے لیے اس نے پرانی پرانوں کی بازی لگا دیتا تھا اچانک بھوکال کی آنکھیں آشتر سے فیلتی چلی گئی تب ہی اس بھینکہ پرانی نے اسے سامنے کا افسر ہی نہیں دیا بھوکال نے ایک جھٹکے سے اس پرانی کو اپنے سے الگ کر دیا ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے اسے گھنڈک پرانی کو کھائی میں پھیکا تھا تو یہ بہت چھوٹا تھا لیکن اب یہ اتنا بڑا اور اتنا بھینکر کیسے ہو گیا اس بات کے ساتھ ایک بات اور بھی سوچ رہا تھا بھوکال میں نے اس پرانی کو مرنے کے لیے کھائی میں اچھال دیا تھا ایسا میں نے کیسے کر دیا میری سہر دردہ نے مجھے روکا کیوں نہیں اوہ اس کا ایک ہی اتتر ہے میری سہر دردہ سماپت ہو چکے لیکن کیسے ایسا کیسے ہوا سائے بھوکال کے دماغ میں گھومڑتے ہوئے پرشن کا اتتر یہاں موجود تھا ایسا اس چمتکاری کھوپڑی کی وجہ سے ہوا ہے بھوکال اسی میں سے نکلی اردرشترنگوں نے تمہاری سہر دردہ سماپت کر دی ہے تب ہی تم نے اس تلز میں کے سب سے وفادار پرانی کلیو کی مدد نہیں کی اگر تم اس کی مدد کر دیتے تو وہ تمہارے لیے اپنے پران بھی دیتے تھا لیکن اب اب وہ تمہارے پران لے گا بھوکال ادھر کلیو کے دھان تو تم مروگے اور ادھر مریں گے تمہارے دونوں ساتھی جن کی جاوازی اور ویرتا کو بھی ان کے اوپر منڈراتی کھوپڑیوں سے نکلتی اردرشترنگیں سماپت کر دیں گی ویرتا کے پرتی مورتی تورین پتھر کی یہ سبھی دھرابنی پرتائیں ایک سی ہی بنی ہوئی ہیں لیکن یہ ایک پرتیما کی ناک اتنی لمبی کے بنی ہوئی ہے کیا خاص بات ہے لمبی ناک میں تورین نے پرتیما کی لمبی ناک کو چھوا اور اسی کے ساتھ ہاں یہ تو سبھی دھرابنی پرتیما ہے جیوی تو ہوتی یہ میری طرف ہی بڑھ رہی ہے مجھے ان سے مقابلہ نہیں نہیں میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی چلیے دوستوں ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں اور ملتے ہیں مائے جال کے دوسرے بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد